بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کا سیٹ اپ پرانا جو آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ایمی ایس سٹینٹ فار ملیٹری جنرل سروس پر سیکنڈ شیفٹ ایل ڈی ایسی چھپیس مارٹ عوضر بائیس کمپوز بائی ڈاکٹر مارد محمد عمران حاصلہ ڈریکٹر ینگ ایجوکینڈ سسٹم یہ سب میرا اپنا نام ہے پار مور پاس پیپر سلوشن سبکرائب ہے یوٹیب چینل ینگ ایجوکینڈ سسٹم پھر ہے آگے پارٹ ایسلامک سٹیڈی سیکنڈ وائف آف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا تو وہ حاجرہ تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام عذاب آف مسکلوز واز سینڈ ٹو دا نیشن آف حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کیا ہوتی ہے یہ مکنین والا عذاب اس کے بعد آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں اس کے بعد آگیا جی اس کے بعد چوتھا ہے ایک سو چوتھا قرآن پاک کی ٹوٹل کتنے صورتیں ہیں ایک سو چوتھا صورتیں ہیں پھر اگر ہم بات کریں یہ ایک سو چوتھا ٹوٹل صورہ ہے قرآن پاک کی اس کے بعد صورہ مین کیا ہے ریفیوج صورہ مین کیا ہے ریفیوج مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تو حضرت ابراہیم کو خلیل کرنے پھر بات آتی ہے دنیا کی دوسری بڑی عبارت کس اسلامی ملک میں ہے تو وہ ملیشیا کے اندر ہے اس کے بعد آتی ہے بات ایسی کون سی صورت جس کے شروع میں تصمیع یعنی بسم اللہ نہیں تو وہ صورت توبہ ہے پھر بات کریں تو قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا کیا نام ہے جہنم کے نگران کا نام مالک ہے جنت کا نگران کون ہوگا تو اس کا نام رزوان ہے جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے لازم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھئی قضاء اور کفارہ دونوں اس کے بعد بات آتی ہے پاک سٹڈی میں تو پاک سٹڈی کا کیا سین ہے اینجی پاک سٹڈی سلطان عبدالی ہو ایز ریپورٹیڈ ٹو ہی وینڈ بیگیسٹ نیٹ ورک آف کنال انڈیا باز تو وہ کون تھے فیروز شاہ تغلق اس کے بعد کہتا ہے دینلی سلطانت ویرچولی اینڈی دیو دو دا انوینشن آف بابر اس کے بعد آتا ہے دو فرس موسیلم انوینشن آف انڈیا باز لیڈ محمد دن قاسم فرس ویج آف واسکوڑا گامہ تو انڈیا ڈسکووری آف سیز روٹ ٹو انڈیا دا کیپ آف گوڑھوپ باز ان چودہ سو اٹھانوے ہوا دا لات رولہ آف لونڈی ڈینسٹی لوتی آئے گئے اس کے بعد جو ہے وہ کون سے تھے آخری اپراہیم لوتی پھر آتا ہے دا مورد فیمس کوٹ پوٹ ان ہندی لیٹریچر آف اکبر باز عبد الرحمن خان آئی خانان دا موغل ایمپیرنر ہو ڈائیڈ ٹو سڈن فال فرام دا سٹیرکیز واز ہمائیو پھر بات آتی ہے کہ دا کوئین روپیہ واز فات ایشو بائی شیر شاہ سوری اس کے بعد اگر بات کریں ہم تو ناصر شاہ انویٹڈ ان تو وہ آتا ہے سترہ سونتار پھر بات آتی ہے بیٹل آف پلیسی وازفار ٹین پلیسی جنگ کا بھی سترہ سستہ ہوں انگلیش کا پارٹ آئی تو میننگ ہے ان ریلیٹن بے رہم سنگ دل اس کے بعد آتا ہے پرشوال تو موینہ مطالعہ اوے فول بریت فول یا ایکٹوریس اس کے بعد آتا ہے بیش فول شے یا ٹیمیڈ اس کے بعد کہا ہوتے ہیں سلو اینڈ سٹیڈی بین تریز جو اس کا کیا ہوتا ہے سج بکے سو میٹھا ہو اس کے بعد کہتا ہے سائلنٹ اس ہا آف کونسنٹ الخاموشی نیم رضا انٹونیو میں ہے تو گراف کا کیا ہوتا ہے سموت اور روڈ کا کیا ہوتا ہے پولائٹ اس کے بعد سننہ میں ریسٹ کا ریلیکس اور ریسٹ کا ویلدی اگر ہم پارٹ ڈی میں جائیں تو جنرل نالے جاتا ہے جنرل نالے میں کیا ہے مرجنل لائن کین تو موارے قدر میں روس اور فین لائن دیزائن آف جو این کس نے دیزائن کیا تھا وارڈ میپ سراؤنڈ بائی ٹو اولیوک برینچ اس کے بعد کہتا ہے یو این ڈو ایم بلیمڈ وارڈ دیزائنڈ وائی ڈونالڈ میک میک لوب لین اس کے بعد ایم بیسینیا ایز دا اول نیم آف ایتھوپیا پھر کہتا ہے امکرا ایز دا نیو ایجنسی آف انگورا کنٹری ویڈ لارجت فورنگ ایکسچینج ڈیزارور تو وہ کون ہے جپان پھر بات کرتا ہے لارجت آٹو موبیل مینفیکٹرنگ سنٹر ان دا وارڈ اس ان ڈیپروائی پھر بات کرتا ہے لارجت پوسٹل نیٹ ورک ان دا وارڈ اس انڈیا پھر بات آتی ہے دا فرسٹ ریلوے لائن واز لیٹ ان انگلائن پھر بات آتی ہے دا لارجت ٹیسٹ کی تو اس میں کیا کہتا ہے پی آر سٹینڈ فار کیا ہے پرفارمیس ایولیوشن ریپورٹ پھر نارم نارمیڈی ایز ان فرانس پھر بات آتی ہے پینٹنگ پریس گوٹن بارگ گوٹن بارگ اس کے بعد آتا ہے اولڈ براج اور پاکستان سکھر براج ہے قائریز سپیشلسٹ اس ڈینٹیسٹ اس کے بات آتی ہے بات اسکوربک ایسیڈ بٹامن سی ہوتا ہے پھر آتا ہے ہوتیس پلانٹ کونس ہے وینس ہے پھر آتی ہے پرائیڈ این پریجوڈائز ریٹن بائی جین ایسٹن ایک ختون کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ختون ایلکار ہونا ضروری ہے تب تیش افضل کے پاس کیس کی فائل کو کیا کہتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک یاد دیجئے اللہ حافظ